ہیلو فرینڈز سفید بالوں میں ایک بال لگائیں اور سالوں تک مہندی کے ڈائی بھی بھول جائیں فرینڈز ایک چھٹ پٹ بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ لائی ہوں جو نیچرل طریقے سے ور کرتا ہے آپ کے سفید بالوں میں پھر سے جان ڈالتا ہے آپ کے سفید بالوں کو جڑوں سے کالا بناتا ہے ایک ایسا طریقہ جو بالوں میں نہیں جان ڈالے گا ساتھ ہی بالوں کو کالا گھنا مجبوط بنایا گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سسکرائب ویڈیو کو جاتے سیادہ لوگوں میں شیئر کر دیا کریں تو چلیے ویڈیو اور ریمیڈی کی طرف بڑھتے ہیں اور فرینڈز دیکھے گا یہاں پر جو میں استعمال کر رہی ہوں اسے لگا کے آپ اپنے سفید بالوں کو نیچرل طریقے سے کالا کر سکتے ہیں اور اسے آپ جو ہے سیب بھی کر سکتے ہیں اس میں جو میں آپ کو بتاؤں گی اس کو آپ سیب کر کے کافی دنوں تک رکھ سکتے ہیں آپ دیکھے گا جیسے گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں جو ہے ہمیں چیزیں خراب ہو جاتی تو ہمیں جھٹ پٹ سے اپنے اگر اپنے بال کالے کرنے ہیں تو اس سیرم کو آپ ریڈی کر کے پہلے ہی فریز میں رکھ دیجئے جب بھی آپ کو استعمال کرنا ہوا آپ کو فریز سے ایک گھنٹہ پہلے نکالنا ہے تب اس کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ سیرم جو ہے اگر آپ ایک دم سے تھنڈے سے ایک دم گرم کر لیں گے تو یہ خراب ہونے کا زیادہ چانسز رہتا ہے تو دھیان نہ کیے گا اس سیرم کو میں نے تیار کیا تھا آملے سے کالے کتھے سے اور یہاں پر میں نے جو ڈالا تھا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈالا تھا ہی بسکس کا پوڈر اب دیکھیں گا میں نے ڈالا ہے یہ ہی بسکس کا پوڈر جن کے بھی بالوں میں ٹوٹنے چھڑنے کی سمسیہ ہے بال بہت تیجی سے سفید ہوتے جا رہے ہیں اور آپ اس میں دو پاؤز تک کافی کے اڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اس سیرم کو آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں اور اس سیرم کے اندر آپ جو ہے اس میں ڈالیں گے آپ نیچڑل ہی نہ آپ ڈالنا چاہے ہی نہ ڈال سکتے ہیں اگر کالا کتھا ہے آپ کے پاس وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے ایسے بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں گا جس طرح سے میں لگا رہے ہوں اس طرح سے آپ کو بتاتی ہوں میں نے اس کے اندر ڈالا ہے یہاں پہ کےش کانتی پوڈر اس کو ایک چمچ ڈالنے کے بعد میں یہاں بالوں میں اپلائی کر رہے ہوں اس طریقے سے آپ کو اپلیکیشن کرنی ہے اور ایک گھنٹے میں آپ کے بال نیچرل طریقے سے کالے ہو جائیں گے آئی ہوں پاپ کو ویڈیو ریمڈی جانکاری اچھی لگ رہا ہے تو زیادہ سادہ لوگوں میں شیئر کریں